بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل قرآن وظائف میں خوش آمدید میری بہن اور بھائیو آج میں آپ کی خدمت میں محبت حاصل کرنے کا ایک نہائی تھی سخت ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل جو ہے یہ وظیفہ آپ نے تصویر پر دم کر کے یعنی پھونک مار کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کچھ بھی کھلانے یا پلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور کسی کو پانا چاہتے ہیں لیکن وہ شخص جو ہے وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے آپ سے رابطہ نہیں کر رہا ہے تو آپ نے یہ عمل جو ہے اس بندے کا تصور ذہن رکھ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو اس تصویر پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کر کے کہ آپ کسی بھی شخص جو ہے کو جو ہے اس کے دل میں اپنے لئے محبت جو ہے وہ اجاگر کر سکتے ہیں اور اس کے دل میں جو نفرتیں آپ کے لئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یہ محبت خاصل کرنے کا ایک نہایتی پاورفل وظیفہ ہے تو آج کا یہ جو خاص عمل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا یعنی آپ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کسی شخص کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ شخص آپ کو اگنور کر رہا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس بندے کی تصویر پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ اس بندے کو جو ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے پہلے آپ نے تین مرتبہ دروت پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورت کوریش جو ہے سورت کوریش جو ہے اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے تین تصویر یعنی 300 ٹائم آپ نے یہ جو ہے آیت ہے فابی ایی الا ای ربی کما تک الزیبان فابی ایی الا ای ربی کما تک الزیبان یہ سور رحمان کی ایک آیت ہے اس آیت کی تین تصویر 300 ٹائم آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور آخر میں تین بار دروت پاک پڑھ کر آپ نے جو تصویر ہے آپ کے پاس آپ نے اس پر پھوک مار دین اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے وہ شخص جو ہے آپ سے رابطہ کرے گا آپ سے کونٹیکٹ کرے گا اور جو اس کے دل میں نفرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں خواتین و حضرات یہ عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ کے دل میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ پر کامل یقین رکھ کر یہ عمل آپ نے کرنا انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا جزاک اللہ